Welcome back to the show Immigration Law with Tariq آپ نے last week I hope show دیکھا ہو لیکن جو اس show کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں میں پہلے show کا تھوڑا سا format بتا دیتا ہوں آپ کو آپ اس show کے اندر studio میں call کر سکتے ہیں اپنے immigration کے مسئلے کے بارے میں اور ہم لوگیں پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو ایسی information دے سکیں جو آپ کے لئے فائدہ مند ثابت ہو اور اس سے کوئی نہ کوئی آپ کو فائدہ پہنچ سکے آپ کے case کے بارے میں جس طرح میں نے آپ سے ریکویسٹ کری تھی لاسٹ ویک بھی کہ اگر آپ call کرتے ہیں اپنا سوال پوچھے اور پھر call بے شک رکھ دیجئے اور پھر ٹی وی پہ میرا جواب سن لیجئے جو studio کے نمبر ہیں وہ آپ سکرین پہ آ رہے ہوں گے again thank you so much for tuning in and we'll try taking the first call hello hello اسلام علیکم my question is میں نے اسٹر یورپین لڑکی سے شادی کی تھی جو تو ابھی چار سال ہو گئے شادی کو اور وہ کام بھی کر رہی ہے اور اب ہمارا یعنی کی ڈیوورس کا case چل رہا ہے آگے جو تو کیا اس کے بعد میرے کو آگے ویزا لینے کے لیے کوئی problem آئے گی ہی جان نہیں آئے گی کیا ڈاکومنٹ میرے کو دینے پڑے گی آہ ٹھیک ہے جی اور کوئی سوال آپ کا نہیں یہی ہے جی سلام بڑی مہربانی میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں آہ دیکھیں آپ کو تو جب آپ کو فیملی پرمیٹ ملا ہوگا تو آپ کو پتا ہوگا کہ جی پانت سال کا فیملی پرمیٹ ہوتا ہے اور اگر پانت سال آپ ریلیشنشپ کے اندر رہتے ہیں تو آپ پھر سیٹلمنٹ اپلائے کر سکتے ہیں پانت سال کے بعد لیکن کچھ لوگوں کی ڈیووس ہو جاتی ہے اس پانت سال کے عرصے سے پہلے ہی تو پھر کچھ کنڈیشنز ہیں جو لاغو ہوتی ہیں جن میں ایک ہوتی ہے کہ دیکھتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی شادی کو تین سال ہو گئے ہیں جو کہ آپ کے کیس میں ہو گئے ہیں پھر وہ یہ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں کہ شادی سے لے کے ڈیووس تک جب ڈیووس کی بات ہو رہی ہے تو ہم بات کریں جب آپ کی ایبسلوٹ ڈگری آپ کو کوٹ سے مل جائے اس وقت تک آپ کی جو وائف ہے وہ اپنے ٹویٹی رائٹس کو ایکسرسائز کر رہی ہوں اور پھر وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی ریلیشنشپ جو بریک اپ ہوئی ہے وہ ڈیووس کی وجہ ہی سے جو ڈیووس آپ کی جو ڈیووس ریلیشنشپ بریک اپ ہوئی ہے جو آپ نے ڈیووس اپلیکیشن ڈالی ہے اس سے پہلے یہ چیزیں مینلی جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں اگین جس طرح میں ارض کرتا ہوں کہ جو پیسیفک انفرمیشن ہے اس کے لیے آپ کو ڈیٹیل میں پھر کانٹیک کرنا پڑے گا تو پھر ڈاکمنٹیشن کو ون با ون کوئی گو تھرو کر سکتا ہے آپ کے لیے کوئی بھی وکیل بات جنرل انفرمیشن میں آپ کو یہی دے سکتا ہوں کہ yes you would be eligible کیونکہ جو پیرید ہے وہ آپ نے پورا کر لیا ہے as long as you were in a subsisting relationship اپنی ایے spouse کے ساتھ and she was exercising treaty rights throughout this period ڈیووس کا جو پیرید اب آپ کا جب ایکسپائر ہونے کو آئے گا جب ڈیووس اسیری ہوگی وہ سارے پیرید کے دوران تو yes you can make an application thank you so much for your call اگلے کالر کی طرف جاتے ہیں hello 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 جی اسلام علیکم ہاں میں شاردہ رات کر رہے ہوں جی میرا ایک سوال یہ ہے کہ میں یہاں پہ 2002 میں آئی تھی تو میرے پاسپورٹ کچھ خراب ہوا تھا تو مجھے ویزا ملی 2009 میں جی اور میری عمر ہے ابھی 62 جی تو مجھے نہ کرنا چاہیے ہر حاصل ویزا لینا چاہیے کہ کیا کروں پہلے مجھے یہ بتا دیں آپ کو انہوں نے 2009 میں کون سا ویزا دیا تھا ڈومیسٹک ویزا دیا ہے ڈومیسٹک ویزا دیا ہے ٹھیک ہے اور ابھی اس وقت آپ کے پاس کون سا ویزا ہے وہ یہ ڈومیسٹک ویزا یہ ہر سال لگتا ہے ویزا میرا ٹھیک ہے جی میں آپ ذرا سن لے ٹی وی پر میری عواز تو میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں ڈومیسٹک ویزا دیکھیں جو ڈومیسٹک ورکرز ہوتے ہیں یس ان کا ویزا ہر سال رینیو ہوتا ہے اور ہر سال کے بعد ان کو ایک ایک سال کا ویزا ملتا ہے لیکن چب ان کے پانچ سال پورے ہو جاتے ہیں تو وہ سیٹلمنٹ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ نے بولا کہ آپ کا پہلا ویزا 2009 میں لگا اور ابھی ہم 2016 کے اندر ہیں ڈپینڈنگ آن جس بھی منت میں لگا ہو میرے خیال سے آپ کے پانچ سال تو بڑے ارام سے پورے ہو گئے ہیں سبجیکٹ ہوں کہ آپ نے ایوریئر ڈومیسٹک سرونٹ کا جو ویزا ہے وہ لیا ہو ایوریئر تو میں آپ سے ہی ریکویسٹ کروں گا کہ کسی بھی وکیل کے پاس جا کے اپنا کیس دکھائیں بکوز اگر آپ نے کنٹینیوزلی پانچ سال تک ڈومیسٹک سرونٹ یا ڈومیسٹک ورکر کا ویزا آپ کے پاس لگ چکا ہے آپ کے پاسپورٹس پہ تو پھر یہ الیجیب لفو انڈیفنیت لیفترین تینکیو سو مچ آپ کی کال کے لیے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں ہلو اسلام علیکم اسلام علیکم طریق صاحب اللہ علیکم اسلام بلکل خیریت سے میرا کوئشن یہ تھا انہوں نے ٢ونٹی فیفت اپرل کو یہ اپدیک ہے گائرل سوری آپ کی تھوڑی آواز کلین میں آئی کس چیز کے اپر گائرل اپڈیٹ کی ٢ونٹی فیفت اپرل کو اسی کے اوپر ٹین ایئر کی بیس پہ جو نہیں جاتے ہم انڈیفنیت سٹے کے لیے جی جی اس پہ انہوں نے گائرلائن چینج کی ہے اتھوڑی اسی ٢ونٹی فیفت اپرل کو جی تو تھوڑا سوٹے بارے میں گائر کر دیں اور پلس یہ انہوں نے کوئی انڈ اپنورڈ والوں کے لیے کہا ہے کہ وہ ہنڈرڈ ایٹی ڈیز کسی بھی سال کے اندر ایک سال کے اندر کنٹینیوز ہنڈرڈ ایٹی ڈیز آؤٹ رہتے ہیں کنٹری سے تو ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہونے کوئی ریزن نہیں دینا پڑے گا اور دوسرے کوئی ویزوں کے لیے انہوں نے کوئی چاہتے ہیں یہ ذرا کرنیز آپ بریفی اس گائیڈ لائن کو نہ تھوڑا سا اسپلین کر دیں مجھے اگر آپ پسیفکلی پوچھ لیں بکوز مجھے پسیفکلی اگر کوئی پوچھ لیں تو می بھی آکنے سیسٹی کو مجھے ٹوینٹی فیفتھ ایپریل کی ٹین ایئر لو فر گائیڈ لائن کا کوئی پسیفک ابھی دماغ میں نہیں آرہا اگر کوئی آپ کا پسیفک سوال ہے تو وہ پوچھ لیں ورنہ میں یہ آپ کے لئے کر دوں گا کہ اگلی دفعہ دیکھتے آجا ہوں پہلے جب ہم اینٹری دیتے ہیں نا سٹارٹ کرتے تھے ٹین ایئر اینٹری سے نیکسٹ لیگلی جو ٹین ایئر ہے ہم اس سے اٹھائی دن پہلے ہم لانگ ریزیڈنٹی کی بیس پہ انڈیفینیٹ سیکھ پہ جاتے تھے تو اب کچھ انہوں نے چینج کیا جب سے آپ کا ویزا اسیو ہوتا جس پہ آپ کنٹری سے آتے ہیں تو تب سے انہوں نے کوئی چینج کیا کہ اس دن سے آپ کا ٹین ایر جو اینا سٹارٹ ہو جائیں گے تینکیو سو مچ فور یور کال بھائی دیکھیں جہاں تک بات ہے ٹین ایر لو فل ریزیڈنس کی مجھے اگزیکلی پتہ نہیں کہ ٹونٹی ایپرل کو کیا خاص امنمنٹ آئی ہے لیکن اب آپ کے لیے میں ایک نوٹ بنا لیا ہے میں اس کو ضرور دیکھوں گا اور اب اگلا شو وینس ڈے کو دیکھے گا میں آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں گا لیکن میں آپ کو تھوڑی سی انفرمیشن یہ دے دوں دیکھیں پہلی بات ہے کہ جب ٹین ایر لو فل ریزیڈنس آپ کا پورا ہونے لگے تو ٹونٹی ایر دے پہلے آپ اپلائے کر سکتے ہیں یعنی کہ کسی کا ٹین ایر سے ٹھرٹی ایٹ جون کو پورا ہو رہا ہے تو سیکنڈ جون کے بعد وہ اینی ٹائم اپلائے کر سکتے ہیں وہ لاس ٹونٹی ایٹ ڈیٹ کو ڈیس کو ڈسٹرگارڈ کرتے ہیں شاید آپ کا مطلب یہ ہو کہ کچھ لوگ جب ان کو ویزا سٹیمپ ہوتا ہے اور وہ انٹری لیتے ہیں اس میں تھوڑا سا گیپ آ جاتا ہے تو وہ ایک پیریٹ ہے جو کہ رفلی ایف ایم ناٹرونگ تھری منس کا ہے جس کے اندر اگر وہ تھری منس کے اندر آپ آتے ہیں تو وہ اس کو ڈسٹرگارڈ کر دیتے ہیں میں البتہ اس پیریٹ کو ویرفائی بھی کر دوں گا آپ کے لیے کے پولیسی میں کوئی چینج ہے یعنی اور کم باکتی آنڈا یہ بیسکل جو گاپ ہے جو گاپ ہے انٹری لیتے ہیں اور انہوں کی اگر آپ کوئی پیارڈ کی اگر آپ کوئی کر رہے ہیں شاید گاپ کر رہے ہیں جو گاپ ہے تارک صاحب مجھے رہا کر سکتا ہے مجھے آنڈا I've been studying here for 10 years, I wanted to ask, are we enticed to apply for indefinitely to remain a nationality and what would the fees be? Alright, first of all, I have to ask you some questions. Can you answer back in audio, please? Okay, let me tell you first, how old is your age? 17. And your parents? My mom, she's 40, 45. No, no, what's your parents on your visa? Oh, she's a deaf, leave to remain in the UK. Alright, thank you. Thank you so much. I'll tell you first, I'll give you an easy answer, that I don't know the fees on top of my mind, because I know this much, because they have increased the fees in April, so my contact details show me, if you contact me on email, I'll tell you exactly the fees on top of my head, because on top of my head, I don't know the fees on top of my mind. Especially when they have raised, but if you contact me on top of my head, I'll give you an exact fee. I'll give you an exact fee. I'll give you an exact fee. As a British citizen. As a British citizen. Thank you so much for your call. As a British citizen. Hello. Hello. Assalamualaikum. Assalamualaikum. As a British citizen. 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 If we talk about a child, let us talk about adults. But we will come najedなかった. As a British citizen. ہو سکتے ہیں as a British citizen application ڈال سکتے ہیں registration کے لیے اور پھر Secretary of State کی مرضی ہے کہ ان کو register کریں یا نہ کریں as a British citizen the moment آپ 10 years سے زیادہ کی بات 18 years سے زیادہ کی بات کرتے ہیں تو پھر وہ بچے نہیں کلاتے وہ adult میں آ جاتے ہیں ان کے لیے rule یہ ہے کہ وہ register نہیں ہوتے وہ ان کو پہلے indefinite leave to remain کی application ڈالنی ہوتی ہے اس کی condition یہ ہے کہ 10 سال سے وہ اس country میں legal رہ رہے ہیں لیکن اگر کوئی ایسا adult ہے جو 18 سے زیادہ ہے اور اس کو 10 years سے اوپر اس country میں ہو گیا لیکن وہ legal time انہوں نے نہیں گزارا تو وہ پھر human rights کے اندر apply کر سکتے ہیں جس کی انہوں نے ایک جو 2012 میں قوانین ہے ان میں ایک condition یہ بھی ہے کہ کسی کی age 18 اور 25 کے بیچ میں ہیں and half their life they are spent in this country تو اگر آپ کا کوئی adult میں ابھی بچہ ہی کہوں گا 18 اور نہیں سال کا لیکن کوئی adult young adult کوئی اس category میں آتا ہے تو yes they can even make an application لیکن وہ پھر human rights کے اندر application ہو گئی تو ایک میں نے بات کی registration کی ایک بات کی 10 year lawful residence application کی اور ایک میں نے بات کی آپ سے کہ اگر کوئی human rights پہ application ڈالنا چاہتے ہیں تو یہ تین ان کے اندر differences ہیں تو i hope آپ کو فائدہ مند لگی information اگلے call کی طرف جاتے ہیں hello 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 jim 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 بولیں سر سر میں نے ایک چیز پوچھنے دی ہم نے سترہ ٹورز اپ ڈیٹے چینج ہو رہی تھی ابھی ہے پرائزز یہ سترہ مارچ کو جب انکریز ہوئی تھی فیسز اس سے پہلے ہم نے اپلیشن ڈال دی دی ہمیں ابھی تک تو ایک تو اس کا اکنالجمنٹ ابھی تک نہیں آیا ہے اور پہلے ہم نے کیس ڈالا تھا تو انہوں نے کیس ہمیں ریجکٹ کر کے واپس پیج دیا تھا ہم نے ویلیڈ پاسپورٹ نہیں لگوایا تھا تو جو انہوں نے لیٹر بھیجا تھا اس کے بیس میں میں نے پاسپورٹ تو بنوا لیا لیکن جب فیس بڑھ رہی دی میں میں نے پہلے اپلیشن بیس دی پاسپورٹ میں نے بن کے آگئے ہیں اور اس میں ایک چیز یہ ہے کہ میری بیٹی میں رہتے ہیں دس سال ہو گئے ابھی وہ اٹھارہ سال سے کام ہے دو مہینے بستے ہیں اس کے اٹھارہ سال میں ہم نے فیملی رائٹس پہ اپلیشن ڈالی دی لیکن اگر ہمیں پہچاند سے وہ دو مہینے بعد اٹھارہ سال کی ہو جاتی ہے تو کیا ہم ابھی بھی سیونیر پولیشی اندر ہی آئیں گے یا اگر وہ نہیں ہوتی اس کے بعد کیا ہوگا اس کا اور آپ مجھے بتا دیں بچی آپ نے کہا دو مہینے بعد اٹھارہ سال کی ہو جائے گی ہاں جولائی میں اٹھارہ سال کی ہو جائے گی اور ہمیں بھی ایک ملیزمنٹ آیا نہیں ہے میں سمجھ گیا آپ کے بعد تینکیو سو مچ اور آپ نے اپلیکیشن ہیومن رائٹس پہ ڈالی تھی جی ہیومن رائٹس پہ ڈالی تھی اور بچی کو یہاں رہتے ہوئے ساڑھے سال ہو گئے ہیں کتنے اس کو یہاں رہتے ہوئے دس سال ہو گئے ہیں پیدا کہاں ہوئی تھی وہ پیدا تو انڈیا میں ہوئی تھی آرائی تینکیو سر تینکیو سر بڑی میرے بار تیکھیں جی پہلی بات یہ ہے کہ ہائی کورٹ میں ایک بڑا انٹرسٹنگ کورٹ کے اندر کیس آیا تھا جس میں جج نے ایک بڑی انٹرسٹنگ اوبزویشن دی تھی جو کہ میرے خیال سے آپ کے کیس کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے اگر آپ سمجھئے یہ ہے سات سال کے اوپر جج نے یہ بولا کہ کوئی بھی بچہ یہاں جس کی عمر چار سال سے زیادہ ہے اور اس نے یہاں سات سال گزار لیا ریگارڈلس آف کہ وہ بچہ کدھر پیدا ہوا تھا تو اس کا کیس بڑا ہی سٹرونگ بنتا ہے یعنی کہ آپ کے کیس کے اندر آپ کی بیٹی جو آپ نے بولا آل موسٹ بھی اٹھارہ کی ہو جائے گی بھی ہوئی نہیں ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ اپلیکیشن ڈال دیتے ہیں تو وہاں ٹائم رک جاتا ہے اس لونگ از آپ کے پاس ایویڈنس ہے آپ نے اپلیکیشن ڈال دی ہے آپ فکر نہ کریں کہ وہ دو مینے بعد یا تین مینے بعد اسے اکنالوجش کریں یا اس کا جواب دیں چاہے گی لیکن جو کورٹ میں کچھ ارسا پہلے ڈیسیزن آیا وہ آپ کے حق میں بکرز آپ کی بیٹی اب آل موسٹ اٹھارہ کی یعنی کہ آل موسٹ یارہ بارہ سال کی ہے جب شکیم اندس کنٹری تو وہ کورٹ والا کیس آپ کے فیور میں ہے تو آئی ہوپ بیسٹ فور یو اور میں رہا ہوں گا کہ ہم آفیس آپ کو ویزا دے دے بڑ اگین یہ آپ کے کیس کے انڈیویجوال میریٹ کے اوپر ہے میں صرف آپ کو انفرمیشن دے سکتا ہوں مجھے بتایا جا رہا کہ ابھی بریک کا ٹائم ہوئے I'll see you after the break thank you